بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ بھی ڈسکس کروں گا تاکہ آپ لوگ اگر ان کے سیلیکٹیو سٹڈی میں اس چپٹر میں سے کچھ یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ہیلپ ہو سکے اور فائنل اگزام کے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہوگی اس لیے تل اینڈ میرے ساتھ اٹیچ رہیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں پریس کرلیں بیل آئیکن اور اگر ان کے ساتھ آپ لوگ میرا وٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میرا وٹس ایپ نمبر ن رائنٹو 3-9 for the preparation of FSC اور for the second year students for the preparation of MDCAT آپ کو کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پریس کرنا ہے بیل آئیکن اور اس کے بعد سکرین شوٹ لینا ہے اور میرے اس وٹس ایپ نمبر پر اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ مجھے سینڈ کر دینا ہے تو انشاءاللہ being a subscriber میں آپ کو free of cost اپنے وٹس ایپ گروپ میں شامل کرلوں گا جو کہ separate ہے for male and female اس کے علاوہ آپ لوگ فیس بک پر بھی مجھے like اور follow کر سکتے ہیں میرا پیج آپ لوگ like کر سکتے ہیں اور میرے گروپ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ لوگوں کو پی ڈی ایف کی فارم میں material ملتا رہے گا انشاءاللہ تو ہم چلتے ہیں ہی ذرا آج کی discussion کی طرف تو chapter number 9 kingdom plenty most important short questions بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لگتا مل لسانی یفقہ ہو قولی آمین یا رب العالمین so question number 1 آپ لوگوں کو define bryophytes کیونکہ پہلا گروہ جو ہمارے پاس اس میں portion ہے وہ bryophytes کے حوالے سے ہے پلانٹس کو آپ لوگوں نے دو گروپ میں divide کرنا ہوتا ہے ایک non-vescular plants جن کو ہم bryophytes کہتے ہیں یعنی جن کے اندر xylem اور phloem نہیں ہوتا اور ایک vescular plants جن کو ہم tracheophytes کہتے ہیں تو اس طرح دو major portions ہیں اس chapter کے تو first portion related to bryophytes ہے اس میں پہلا question میں آپ کو جو اس میں دکھا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں define bryophytes bryophytes کی definition آپ لوگوں کو ایک line کے اندر لکھی مل جائے گی بک کے اندر میں اس کو یہاں پر ابھی mention کر دیتا ہوں why these are called as amphibians of plants اب یہ question اس طرح بھی آ سکتے ہیں کہ which plants are known as amphibians of plants and why because یہ جو amphibians کی term ہے یہ mostly animals کے لیے use ہوتی ہے لیکن ہم plants میں bryophytes کو amphibians of plants کیوں کہتے ہیں تو اس کی reason کیا رہی اور bryophytes کو ہم کیسے define کر سکتے ہیں تو answer اس کا سنیں bryophytes are first land plants سب سے بہلے آپ definition کے اندر یہ لکھ سکتے ہیں found in damp shady places ان کی evolution ہوئی تھی green algae سے تو algae کیونکہ پانی میں ہوتے ہیں اور یہ کیونکہ اس سے evolve ہوئے تو یہ بھی mostly پانی کے نزدیک ہی رہتے ہیں کہیں نہ کہیں moist places پر damp places پر shady places پر اور اسی وجہ سے ان کو amphibians بھی بولتے ہیں ابھی میں آپ کو second point میں یہ بتاتا ہوں so دوسری بات اس کی definition میں آپ لکھیں گے so these are homo spores and اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی produced one kind of spores ان میں صرف ایک ہی طرح کے spores بنتے ہیں with gametophyte dominant اب alternation of generation کا process آپ کو ان میں ملے گا جس میں ایک generation gametophyte ہوگی تو دوسری generation sporophyte تو ان میں جو gametophyte ہوتا ہے وہ dominant generation ہے اور sporophyte depends کرتا ہے on gametophyte for its food because اس میں photosynthesis نہیں ہوتی تو یہ definition میں دیکھیں تین سے چار چیزیں آپ نے بتانی ہے number one land plants ہیں number two damn shady places پر ہیں number three homo spores ہیں gametophyte dominant ہے اور sporophyte depend کرتا ہے gametophyte پر دوسری بات جو پوچھی گئی اس question کے اندر اور اس وجہ سے یہ ذرا غور سے سن لیں جب short questions کے اندر دو باتیں پوچھی جائیں تو کوشش کریں ان دونوں باتوں کو الگ الگ paragraph میں لکھیں الگ الگ headings کے ساتھ لکھیں تاکہ examiner کو پتہ چل دیے کہ آپ نے answer complete دیا ہے اور آپ کو پورے two marks ملیں تو دوسرا question تھا یہ اس question کا کہ why these are card as amphibians of plants تو اس کانسر آپ دیں گے bryophytes are set to be amphibians of plants plant world because they cannot live away from water they need water for reproduction especially یہ آخری والی بات بڑی important ہے کہ they need water for reproduction کیونکہ ان کے جو male gametes ہوتے ہیں وہ flagella ہونے کی ورہا سے swim کر کے ہیں کر کے جاتے ہیں تو ورڈ female organ اس لئے ان کو پانی کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اور اسی ورہ سے ہم ان کو amphibians کہتے ہیں تو کیونکہ animals میں بھی ان animals کو amphibians کہا جاتا ہے جو plant اور یعنی کہ land اور water دونوں پہ رہ سکتے ہیں but they need water for their reproduction always چلتے ہیں نہیں second question کی طرف second question اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے differentiate between gametophyte and sporophyte and dryophyte تو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو جنریشنز ہیں اب ان میں کیا difference ہے یہ میں اب آپ کو column بنا کر درہا show کر دیتا ہوں جب differentiation کے questions آئیں تو کوشش کیا کریں کہ یوں column بنا کر آپ اس کانسر لکھیں اس سے impression بھی اچھا آتا ہے presentation بھی اچھی ہوتی ہے اور marks بھی اچھے ملتے ہیں تو gametophyte کے بارے میں جو آپ نے لکھنا ہے اس کو آپ نے دوسری طرف sporophyte کے حوالے سے ذرا comparison کر کے لکھنا ہے جیسے gametophyte میں پہلا point آپ بتا رہے ہیں dominant ہے independent ہے free living ہے کیونکہ photosynthetic ہوتا ہے تو دوسری طرف آپ نے لکھیں گے sporophyte کے بارے میں less conspicuous یعنی کہ ان کو ہم غیر واضح کہتے ہیں زیادہ نمائن ہی generation نہیں ہوتی partially اور totally dependent upon the gametophyte for its nutrition because non photosynthetic ہے دوسرا point gametophyte بھی آپ دکھیں گے this may be thaloid or it's differentiated in the structures resembling to the stem leaves and absorbing and anchoring organs and rhizoids ان ساری چیزوں کا تعلق gametophyte سے ہوگا یعنی اس میں leaf like structure ہو سکتے ہیں root like ہو سکتے ہیں stem like ہو سکتے ہیں اور اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو پھر اس کو thaloid بولیں گے but ان کے اندر true stem leaf root نہیں ہوتا because of the absence of voil xylem and phloem اس کے علاوہ اب آپ اس میں بتائیں گے جیس میں جو roots والا کام ہے وہ rhizoids کرتے ہیں دوسری طرح sporophyte میں آپ کہیں گے sporophyte generally consist of foot theta capsule یہ تین parts کے نام یاد رکھ لیں sporophyte کے اندر یہ تین major parts ہیں جو کہ آپ لوگوں کو mcqs میں پوچھا رہا سکتے ہیں کہ foot theta capsule is present in which generation of the bryophytes تو اس کا انسل ہوگا sporophyte تیسرا point آپ mention کریں گے it is haploid یعنی gametophyte haploid ہوتا ہے and produces gametes by the mitosis تو اس میں mitosis سے gametes produce ہوتے ہیں because you know کہ کبھی بھی haploid plants کے اندر یا haploid cells کے اندر meiosis نہیں ہوتی دوسری طرح sporophyte میں آپ کہیں گے it is deployed and produces spores by the meiosis کیونکہ یہ deployed ہے تو اس میں meiosis ہوتی ہے اور اسے spores produce ہوتے ہیں یہ تھا جی difference موٹا سا difference میں نے اب آپ کو بتا دیا واقعی اس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں باتیں مزید لیکن اتنا ہی کافی ہے کیونکہ short questions کے according آپ دو سے تین points بھی بتا دیں گے تو کافی ہوگا number 3 پر چلتے ہیں question number 3 answer پہلے رکھا ہوا ہے what is the alternation of generations بہت important question ہے give it significance آپ نے definition کرنی ہے so definition کیسے کر سکتے ہیں there is an alternation of generations in the life cycle of bryophytes that is multicellular haploid gametophytic gamete producing generation alternates with the multicellular diploid sporophytic یعنی کے spore producing generation اب اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے تھے the process by which haploid gametophyte is changed into the diploid sporophyte and then diploid sporophyte is changed back into the haploid gametophyte gametophyte کا sporophyte میں بدلنا اور sporophyte کا واپس gametophyte میں بدلنا اس لئے اس کو ہم نا diplo haplontic life cycle کا نام بھی دے سکتے ہیں دوسری بات اس میں آپ بتائیں گے جو اس کی significance ہے وہ کیا ہے because during the alternation of generation meiosis کا process چلتا ہے اور کیونکہ meiosis کے اندر crossing over ہوتی ہے تو that's why اس وقت کیا ہوتا ہے جنیٹک variabilities آتی ہیں جنیٹک variations آتی ہیں gene reshuffling ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ایک زیادہ چانس ہوتا ہے new environment کے اندر survival کا so it is very important phenomenon which provides the continuous genetic variabilities and selection for the best genetic makeup for the survival and adaptation in the changing environment اس کی hard copy اگر ان کے ساتھ آپ کو چاہیے رہی ان short questions کی میں نے chapter 1 سے لے کر chapter 14 تک سارے کے سارے chapters کے short questions with answers بنائے ہوئے ہیں تو اس کی hard copy کے لیے بھی آپ کو میرے whatsapp number پر رابطہ کرنا پڑے گا تو اس کا پھر میں آپ کو procedure بتا دوں گا کہ اس کی hard copy آپ کیسے لے سکتے ہیں اور even اس کا pdf آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو whatsapp group پر بتا دوں گا number 4 پر چلتے ہیں ہمارے پاس اس chapter میں سے تو یہ بہت important long question تھا لیکن اب کیونکہ short questions کے according آپ نے answer دینا ہے تو آپ اس میں کوئی سی چار adaptations موچھی ہوئی ہیں تو آپ لوگ ان کو explain کر دیں گے جاری کے بڑی بڑی adaptations پر number 1 formation of compact multi-cellular plant body یعنی اس کی وجہ سے surface area کم ہو جاتا ہے for loss of water تو یہ پانی کے loss کو کم کرنے کے لیے ان کی plant body جو ہے وہ compact ہوتی ہے which help in the conservation of water by reducing the cell surface area exposed to dry land conditions presence of cuticle یہ point الگ بھی لکھا جا سکتا ہے اور ساتھ ملاکر بھی لکھا جا سکتا ہے presence of cuticle further reduces the loss of water by evaporation number 2 اس میں development ہوتی ہے ہی photosynthetic tissues کے into special chambers again پانی کے loss کو روکنے کے لیے carbon dioxide اندر آتی رہے اور پانی کا loss زیادہ نہ ہو so for the absorption of carbon dioxide without losing much water and exposure into the light number 3 formation of special structures جیسے کے roizoid جس میں بنتے ہیں یہ پیچھے بھی بات ہوئی for absorption of water and encourage اور number 4 پر آپ کہہ سکتے ہیں ہیٹرو گیمی ہوتی ہے ان میں یعنی 2 types of گیمیٹس بنتے ہیں sport تو ایک ہی طرح کی ہوتے ہیں اس لئے ان کو homosporous کہتے ہیں but گیمیٹس دو طرح کی ہوتے ہیں جس کے لئے سے ان کو ہم ہیٹرو گیمی یعنی ہیٹرو گیمی کہتے ہیں so ہیٹرو گیمی کیا ہے production of 2 types of گیمیٹس is involved from forming non motile egg containing stored food and motile sperm کیونکہ flagellated sperm ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ flagella ہوتے ہیں جس کے ورہ سے motile ہوتے ہیں next question کی درہ چلتے ہیں question number 5 what do you know about the paraphyses and protonema very important terms during the life cycle of especially mosses so اس in mosses bryophytes کی بات ہو رہی ہے form clusters یعنی یہ آپ کو clusters کے porm ملیں گے اور پھر mixed up ہوں گے with sterile hairs یعنی ایسے hairs ان کی protection کرے گے جن کا reproduction سے کوئی تعلق نہیں اور sterile hairs کے لیے word use کریں paraphyses یا آپ objective میں ncq میں بات بات بچی جا سکتی ہے next one spore of a moss develops into an alga like structure یہ important چیز ہے اس پروٹونیما ہم کہتے ہیں کہ alga like structure جو کہ spore کی germination سے بنتا ہے پہلے پروٹونیما بنتا ہے پھر اس کے اوپر بڑنگ ہوتی ہے پھر اس کے بات گمیتو فائد بنتا ہے ہیپلوائیڈ موس پلانٹ گمیتو فائد ڈیویلپ from the birds and the life cycle is completed تو اس طرح سے ان کا life cycle complete ہو جاتا ہے یہ آپ کی بک میں جو ڈائیگرام بنی ہوئی جی لائف سائیکل کے حوالے سے اس میں آپ لوگ پروٹونیما کی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ لوگ کو power points پر میں ڈائیگرام نہیں دکھا رہا without ڈائیگرام آپ لوگ کو describe کر دے رہا ہوں اس لئے کیونکہ short question میں figures کی یا ڈائیگرام کی اتنی importance نہیں ہوتی اسی وجہ سے آپ چاہے ڈائیگرام نہ بنائیں لیکن آپ لوگ یہ last یاد رکھ لینا ہے کہ proton nema during life cycle of moss بنتا ہے ہمارے پاس question number six which characters of sporophyte of anthocereopsida make it advanced than others give an example یہ important بات ہے اب میں پیشے بتا رہا تھا sporophyte جو ہوتا ہے برایو فائٹس کا وہ non photosynthetic ہوتا ہے اس لئے وہ depend کرتا برایو فائٹس کا ان کو ہون ورڈس کا نام بھی دیتے ہیں یہ common name آپ کو ایم سی میں پوچھے رہا سکتے ہیں تو اس میں sporophyte کے advanced characters کیا ہیں اور اس کی پھر آپ نے anthocereopsida کے ایک example دینی ہے تو اس میں باتیں بتا دیتا ہوں نہیں one by one تین چار characters ہیں important جو آپ آپ can thus photosynthesize its own food rather than obtaining it from the gametophyte دوسرا point it has also a vexicutical جس سے پانی کا loss again کم ہوگا desiccation سے protection ملے گی اس کو etc so to check the excessive loss of water ان کے پاس vexicutical ہوتا ہے number 3 furthermore at the junction of foot and spore کیونکہ اس میں تین parts میں یہ grow کرتے رہتے ہیں اور sporophyte کیونکہ لمبا ہو جاتا ہے کافی زیادہ تو اسی وجہ سے یہ horn words کھلاتے ہیں کیونکہ sporophyte کی وجہ سے اس کو horn like structures آپ کو دکھائے جاتے so sporophyte keeps on increasing in length for an indefinite period of time تو یہ اس کی وجہ سے یہ survive کرتے رہتے ہیں even after the death of gametophyte جو اگلے point میں بتا دیں گے so due to these characters sporophyte continues to survive as such even after the death and decay of the gametophyte number seven point پر differentiate between bryophyte and tracheophyte ابھی جو میں آپ شروع پہ بتا رہا تھا کہ یہ دو بڑے groups ہیں پلانٹ کہتے ہیں deviance کہتے ہیں so deviance and deviance tracheophyte میں major difference ہے vascular bundle کا اس کے علاوہ کیا کیا آپ لکھ سکتے ہیں تو میں آپ بتا دیتا ہوں جیسے number one tracheophyte are different from bryophyte for the number of reasons پہلی بات vascular system کا difference ہے وہ میں آپ بتا چکا ہوں vascular systems in stem roots so اسی وجہ سے آپ tracheophyte میں true stem root leaf ملے گا so these have true root stem and leaf جبکہ bryophyte میں ایسا کچھ نہیں ہے number two protected sporengia ہے later to the evolution of seed جبکہ آپ bryophyte کے اندر again sporengia protected نہیں ملیں گے number three pollen tube for save and water independent transmission of male پودے میں سارا کچھ ہوگا لیکن بعد میں آہستہ جب sporengia sporengia اس میں پولر ڈیو والا character بھی آگیا تو پولر ڈیو for safe and water independent transmission of male gamete to female آگئے last point آپ اس میں بینشن کر سکتے ہیں flower and fruit کا ذکر کر سکتے ہیں تو یہ دونوں terms angio sporengia پولر پھر ہوتی بینشن نمبر 8 پر چلتے ہیں question 8 very important question دو طرح کے leaf بنتے ہیں tree phorengia یہ evolution کے دوران آپ لوگ کو یہ دو طرح کے leaf بتائی راتے ہیں یہ evolution of leaf بڑا important topic تھا جب long question آتا تھا لیکن اب اس میں ہیں تو یہ دونوں لیف کا ڈیفرنس میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں مائیکرو کا مطلب ویسے تو بہتا ہے چھوٹا اور میگا کا مطلب بڑا لیکن ایک چلی یہاں پر ان کا ڈیفرنس کیا ہے کہ ان کی جو وینز ہوتی ہیں ان کا ڈیفرنس ہے کہ لائیکو پوڈز یہ پہلے پلانٹس تھے جن میں لیف بنا تھا the leaves are small in size each leaf has a single undivided vein اور ویسکولر سپلائی یعنی کہ اس کی جو وین ہوتی ہے وہ اصل منزلوم فلویم ہوتا ہے تو وہ single ہے undivided ہے اور اس طرح کا پتہ جس میں single وین ہوتی ہے mid rib جس کو ہم بولتے ہیں تو اس کو ہم مائیکرو فل کا نام دیں گے example میں اوپر لکھ چکا ہوں like a podium دوسرے نمبر پر آجیں کہ large leaves having dividing وین یعنی کہ ایک وین کی آگے وین ہوگی پھر اس کی آگے مزید وین ہوگی تو اس طرح پورا نیٹوار بن جائے گا وینز کا نیٹ وینیشن ہم اس کو بولتے ہیں ریٹی کو لیٹ وینیشن کہتے ہیں so with an expanded leaf blade اور lamina are known as the mega fields so mega fields are characteristics for ferns and seed plants تو آپ لوگوں کو یہ again جب ان کے پتے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں یہ نیٹ وینیشن ملے گی تو ferns کی example آپ دے سکتے ہیں angiosperms کی دے سکتے ہیں gymnosperms کی دے سکتے ہیں تو یہ تاری دونوں کا difference mega field اور micro field نمبر 9 differentiate between isotomy and overtopping یہ بھی again evolution of leaves related question ہے تو آپ لوگوں کو evolution of leaf میں ایسا کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس کی نا ذرا ڈائیگرام بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ذرا ساتھ clear ہو جائے مزید اچھی طریقے سے یاد ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آجائے اچھا یہ میں نے باپ کے سامنے textbook کا پیج open کر لیا ہے جہاں پر یہ evolution of leaf ورا topic ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ڈائیگرام ساتھ بنی ہوئی ہے اور اس میں اگر آپ a پر دیکھیں گے تو لکھا ہوا isotomas branch system تو ابھی آپ سے میں نے ایسا کہا کہ یہ ڈیفرنس پوچھا رہا سکتا isotomy کا اور overtopping کا کیونکہ اس میں isotomy الگ سے کہیں پہ بھی بکنے میں نے لکھا ہوا میں ابھی آنسر آپ کو again powerpoints کی سائٹ پہ بھی بتاتا ہوں تو یہ isotomas کا مطلب ہے جب یہ branches کا size equal ہوتا ہے کیونکہ isotomy میں جو Tommy کا word ہے یہ branches کے لیے use ہوتا ہے devian کے لیے use ہوتا ہے تو جب ایک جگہ سے دو branches نکلی دو دونوں کا size equal تھا پھر اس کے اوپر جو دو branches نکلی ان کا size بھی equal تھا پھر اس سے اوپر بھی equal تھا تو جب size equal ہوتا ہے branches کا یہ اس وجہ سے کیونکہ rate of growth سیم ہوتا ہے تو اس process ہم کہتے ہیں isotomy لیکن evolution of leaf میں پہلا step اگر ان کے ساتھ سے دوچھا رہے تو وہ ہے overtopping اب overtopping میں کیا ہوا تھا کہ ایک branch زیادہ لمبی ہو گئی ہے اور دوسری چھوٹی رہ گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ایک کا rate of growth زیادہ ہے اور دوسرے کا rate of growth کم ہے تو جب unequal branches بننا شروع ہو جائیں تو اس process کو ہم پھر بولتے ہیں overtopping اب آپ لوگوں کو یہ ڈائیگرام سے سمجھ آگئی ہوگی اب اس کے علاوہ جو اگلا question ہے وہ بھی اسی ڈائیگرام سے related to this میں نے یہ open کر لی ہے تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں نہیں دوبارہ سے یہ دیکھیں اب یہاں پر difference میں آپ کو بتا دوں دکھا ہوا ہے development of equal branches showing same rate of growth and size is called isotomy while overtopping کیا dichotomously branch aerial portion of the stem showed unequal branching some branches remain short such an unequal development of various branches is called overtopping تو اسی کو ہم لوگ کہیں گے overtopping تو یہ دونوں کا difference میں نے بتا دیا اب اگلا question دیکھتے ہیں ڈی next question ہے ڈی question number 10 what do you mean by planation and webbing یہ spellings تھوڑے غلط ہے میں اس کا ذرہ صحیح کر دیتا ہوں نہیں webbing اور اس کو دوسرا نام ہم دیتے ہیں تو یہ webbing میں اور fusion میں کیا فرق ہے so آپ لوگ کو again اس میں again وہ diagram میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں مقصے بھی تو planation کہتے ہیں arrangement of unequal dichotomies جو ابھی میں نے کہا رہی overtopping میں جو unequal branches بنتی ہیں جب وہ ایک plane پر آ کر arrange ہوتی ہیں in one plane تو this process is termed as planation اور اس کے بعد fusion یا webbing اس کو کہتے ہیں وہ جو branches کے درمیان میں space ہوتی ہے جب وہ fill ہوتی ہے parent climate issue سے اور اس سے leaf بنتا ہے تو اس process کو ہم overtopping and webbing اور fusion کہتے ہیں تو لکھا وری overtopping and planation was followed by a process known as fusioner webbing the space between the overtop dichotomous branches was occupied by a sheet of parent kymer cells which connected these branches forming a flat lamina or leaf blade type of structure having many dichotomous branch veins میں اب آپ کو یہ بھی 12 سے دکھا دیتا ہوں جو آپ لوگ کو میں diagram دکھا رہا تھا یہ دیکھیں اب اس میں یہ جو تیسری diagram میری c والی یہ ہے planation کی کہ ساری جو unequal branches تھے ان کو ایک plane پر لائیا گیا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا ان branches کے درمیان میں جو space تھی وہ fill ہوئی parent kymer tissue سے جس سے دیکھیں کیا بن گیا ایک mega fill بن گیا یہ جو leaf بنی ہے یہ mega fill ہے پیچھے میں آپ بتا چکا ہوں micro fill میں single vein ہوتی ہے اور mega fill کے اندر آپ کو ایک سے زیادہ veins یا ان کا network ملے گا تو اس طرح سے یہ mega fill کی evolution کے چار آپ کو بجائے وہ step یا diagram دکھائی گئی ہیں پہلا step ایسے overtopping ہے تین major step انہی overtopping planation اور webbing اور ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو انشاءاللہ next ویڈیو میں اب آپ کے ساتھ جو question number 11 سے onward کچھ مزید questions آپ کو بتاؤں گا almost تقریبا 25 questions میں نے بنائے ہیں تاکہ آپ لوگ کی اچھی طرح سے preparation ہو سکے before final exam chapter number 9 کو ignore نہیں کرنا کیونکہ اس میں سے چار short questions آئیں گے 8 number کا paper آئے گا اور even mcqs بھی اس میں ایک یا دو آ رہے ہیں تو اس طرح سے 9 10 number کا paper جو ہے وہ آپ کو اس chapter میں سے مل رہا ہے تو انشاءاللہ جی next ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں chapter جو question number 11 سے onward questions 7 کو discuss کروں گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو keep in touch میرے چینل کو subscribe کر لیں press کر لیں bell icon تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی informative ویڈیوز ملتی رہے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ